اسلام علیکم سسٹر اینڈ ڈاٹرز میں آپ کے لئے ایک نئی ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے کریلے اور آلو انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے تیار کریں گے اور آپ کو ریسپی چیک کروائیں گے امید کرتے ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے میں بھی خریہ سے ہوں اللہ کی رحمت سے تو اللہ تعالیٰ سب کے اپنی رحمت میں رحمت فرمائے تو اب یہ میرے پاس کریلے جو ہیں یہ آدھا کلو کریلے ہیں اور آدھا کلو ہی آلو ہیں کریلے تو یہ میں نے کٹ کے اور اس کے اوپر میں نے نمک لگا کے اسے رکھ دیا ہے بیچ سمیت میں نے اوپر سے چل کے بھی نہیں اتارے اور اس کو اچھی طرح نمک لگا دیا اسے تھوڑی دیر کے لئے رکھیں گے تو یہ میرے پاس پیاز ہے تین چار عدد ہیں پیاز یہ تو یہ اب میں اسے کاٹ رہی ہوں انشاءاللہ بھی اسے تیار کریں گے آلو اور کریلے بہت ہی مزے کے بنتے کچھ کیمہ ڈال کے بنا لیتے ہیں کچھ ویسے گوشت ڈال لیتے ہیں لیکن آج ہم ڈالیں گے آلو پیاز ماشاءاللہ تیار ہو رہا ہے کریلوں کے میں نے نمک لگا کر آکے دیا ہے اب یہ دیکھو میں نے کچھ بھی کٹ لیا اور نمک میں نکال لی جو پہلے نمک لگایا تھا میں اسے دھو رہی ہوں دھو کر اب اس کو نچوڑ رہی ہوں پانی اس کے اندر سے خوب مسل مسل کا سارا پانی اس کا نکال دینا ہے پاکستان فوڈ چینل اسے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اب یہ جو میں نے کریلے ہیں یہ میں نے آئل میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھراؤن کرنا ہے بھراؤن کرنے کے بعد پھر اسے نکال لیں گے انشاءاللہ تو کریلے بہت ہی لذیذ اور مزید کے بنیں گے ہمارے تو کریلے تو ماشاءاللہ بیسے میں بھراؤن کر رہی ہوں آج تا آج تا تو پھر انشاءاللہ باقی مسالہ جاتے ہیں وہ بھی میں نے کٹ کے اور تیار کر کے رکھے ہیں علو ہے میرے پاس وہ میں نے تیار کر لی ہیں اور پیاز ٹوماتر سبز مرچ یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہی تیار کر کے اور ڈالیں گے اس کے اندر ماشاءاللہ کریلے تو اب جا رہے ہیں بیرونوں نے کی طرف ماشاءاللہ بہت ہی خشبو آ رہے ہیں اس کے تو آپ بھی ایسے ہی رسپی تیار کریں کیونکہ جب چھوٹی بیٹیوں ہوتی ہیں اس طرح دیکھتی ہیں پھر دیکھ کر وہ ہنڈ گیاں جو تیار کر لیتی ہیں اور ان کو ہنر بھی آ جاتا ہے اور یہ کام بھی سیکھ لیتی ہیں ایسی تو آپ بھی کوشش کریں اسی طرح رسپی تیار کرنے کی جیسے میں کر رہی ہیں یہ میں نے تقریب ہونے آئل جو یہ جو ڈالا تھا اس کے اندر ایک کپ تو ماشاءاللہ کریلے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب میں نے سب سبھی کو نکال لینا ہے تو پھر انشاءاللہ باقی جو مسالہ ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے تیار کریں گے اور آپ نے شروع سے لے کر اندر تک ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اسے شیئر بھی کرنا اور کمنٹ بھی کرنا ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے کریلے تیار اب چلتے ہیں دوسری مسالے کی طرف اسے بھی انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے تیار کریں گے انشاءاللہ تو یہ ہے ماشاءاللہ میں نے اس کے ہنڈ گیا کے اندر یہ ڈال دیا میں نے آلو آلو کو تھوڑی دیرے اس کو بھونتے ہیں تو کچھ لوگ یہ آلووں کو ذرا لمبائی میں کٹ لیتے ہیں جیسے کریلے کٹ لیتے ہیں تو کچھ ایسے ہی چھوٹے طریقے سے کٹ لیتے ہیں لیکن زیادہ موٹنی بھری کٹنے ہیں آپ نے تو یہ آلو میں نے ڈال دی ہے اب اس کے اندر باقی مسالہ بھی انشاءاللہ ڈالیں گے یہ پیاز ہے پیاز بھی میں نے ڈال دیا ہے اب ٹرماتر اور سبز مر یہ اتنی دیر تک تیار ہوتے ہیں تو ہم باقی مسالہ تیار کریں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری خشبو آ رہی ہے ان کی بھوننے کی وجہ سے تو اب یہ میری پاسٹر ٹوماٹر تین عدد ہیں اب وہ ٹوماٹر بھی کٹ لیں گے انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے اور سبز مرچ بھی ہے ان کو بھی انشاءاللہ بنائیں گے آپ کے سامنے بھی تیار کر کے ان کو ساتھ ساتھ ہمیں ڈالیں گے چھے پانچھے مرچ ہیں سبز اور تین ٹوماٹر ہیں انشاءاللہ بھی اسے تیار کریں گے اور تیار کرتے ساتھ ہی وہ بھی سبزی تیار ہو جائے گی جو میں نے آلو اور پیاس ڈالیں ہنڈیا کے اندر تو باقی مسالہ بھی آسی انشاءاللہ بھی تیار کر کے اس کو ریسپی تیار کریں گے انشاءاللہ مکمل تو پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ ڈشپورٹ کریں گے تو یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں جیسے کی مرال کے بناتے ہیں کریلے وہ بھی بڑے مزے کے ہوتے ہیں دال کریلے آلو کریلے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں خاص کر جب انسان دوپہر کے وقت ہی نہیں کھاتا ہے تو اس وقت تو بہت ہی لذیذ ہوتی ہیں دوپہر کے کھانے میں تازہ تر و تازہ سبزی ہوتی ہے دوپہر کو ایسے بھوک لگی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ بہت لذیذ کے مزے کے بنتے ہیں یہ سبز مرت میں تیار ہو چکے اب ٹوماتر انشاءاللہ کارتے ہیں تو پھر اسے ہنڈیا میں ڈالیں گے انشاءاللہ بھی تو آپ بھی ایسے ہی یہ رسپی تیار کیا کریں جیسے ہی میں کار نہیں ہوں اب یہ ماشاءاللہ دیکھیں پیاز بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور علو بھی یہ اپنے کلر کو چینج کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہلکے ہلکے براؤن ہو رہے ہیں تو اب چلتے ہیں باقی مسالہ جات بھی اس کے اندر ڈالتے ہیں کیونکہ سب جو مسالیں پھر اچھی طرح بھون لیں گے اس کے اندر پھر جو باقی مسالہ جات ہیں وہ بھی ڈال لیں یہ دیکھو کتنا پیارا ہلکا براؤن سا کلر ہو چکا ہے اب یہ ٹوماتر اور سبز مرد یہ میں ڈال رہی ہوں یہ میں نے آئیڈ کر دی ہیں اب ان کو تھوڑی دیر کے لیے بھونتے ہیں تو ساتھ دوسرے مسالہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر ڈالیں گے آہستہ آہستہ ان کو جتنے آپ ہنڈیاں کو بھونیں گے اتنے ہی لزیز ہو بھی اور جو کریے لے ہوں گے ان کے پانی کو خاص کرنا چوڑنا اچھی طرح جتنا آپ نے چوڑیں گے اتنے ہی زیادہ رزیز ہوں گے ان کی جتنی کڑواہت ہوں گے وہ ختم ہو جائے گی تو پھر وہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ان کے اندر پانی نکالنے کی وجہ سے یہ میں نے جو دھڑا مرچ ہے یہ ایک چمچ اور ایک چمچ سورخ بریق مرچ آدھا چمچ میں نے ہلدی کا ڈال دیا ہے یہ زیرہ ایک چمچ اور باقی یہ نمک ہے ایک چمچ باقی یہ میرے پاس کالی مرچ ہے یہ میں نے کچھ تھوڑی چی ڈال دی ہے پانی کا چٹا لگائیں لگا کے تو اب اسے انشاءاللہ بھونتے ہیں کچھ تو اس کے لیے تو پھر جب یہ اسے بھون لیں گے انشاءاللہ تو پھر باقی خوشک دنیا بیسہ بریق بیسہ ہوا یہ میں نے ایک چمچ اس کے اندر آئیڈ کر دیا تو انشاءاللہ اسے بھونیں گے اچھے طریقے سے جتنی ہنڈیا کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اتنی ہی لذیذ اور مرضیدار بنے گی ماشاءاللہ اب دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی یہ میں نے کریلے ڈال دی ہے اس کے اندر آپ یہ دنیا میں نے تیار کر کے رکھا ہوا تو ماشاءاللہ ریسپی جو ہماری تیار ہو چکی ہے تو آپ نے پاکستان فوڈ چائنل اسے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے تو کومیٹ بھی کرنے السلام علیکم ورحمت اللہ